نازمِ جلسہ، نقیبِ جلسہ، منتظمِ جلسہ، سامینِ جلسہ، بلخصوص حضرتِ اللہ محمد اختر محمد اخترلہ صاحب مصباحی مدنزلولالی جملہ آبابِ حلیث سنت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ الذي حمدًا کسیرًا طیبًا مبارکًا فیه اللہم ملع السماوات والأرض حمدًا لکا یا رب العالمین سبحانہ اللہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سبحانہ اللہ وعلى آلی الطیبین الطاہرین أجمعین سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجید أما بعد فعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ يَخْتَسُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءَ قَالَ رَبِّ اَيْذًا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ سبحانہ اللہ صدق الله مولانا العلي العظیم وصدق رسوله النبي الأمير الأمین الكریم ونحن ولا ذلك ربنا اللہ لمن الشاہدین والشاكرین وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سبحانہ اللہ حضرات سب سے پہلی بات تو یہ ہے یہ جو سامنے لگا ہوا ہے اگر کسی ضرورت کے تحت لگا ہوا ہے ضرورت اس کی یہ ہے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہاں پر جلسہ ہوا کیونکہ اس دور سے آپ گزر رہے ہیں اب تو آپ کو ہر بات کے لئے ثبوت چاہیے آئندہ سال اگر آپ جلسہ کرنا چاہے تو گورنمنٹ نابیہ کہے گی جلسہ ہوا ہے آپ کے پاس ثبوت کیا ہے سمجھ گئے نا آپ یہ مسلمانوں کے اور اسلام کے سارے شیعار کو ساری نشانیوں کو مٹھانا چاہتے ہیں کس طرح سے جلوس غوصیہ نکلا ہے یہ تو کانپور کے لوگ ہی جانتے ہیں اور اگر یہ چیلنج نہ کرتے ہم کہ جلوس نکلے گا چاہے پرویشن ملے چاہے نہ ملے ہر قیمت پر جلوس نکالا جائے گا اور ہر قیمت ادا کی جائے گا سبان اللہ سبان اللہ چونکہ دیکھا تھا کہ ربی الاول شریف گدستہ سال اور گدستہ سال پیارہمی شریف کا جلوس نہیں نکلا اور اس سال ربی الاول شریف کا جلوس نہ نکلتا مگر اس میں جب میں نے گورنمنٹ انتظامیہ کے میٹنگ کا بائیکارٹ کیا اور اخبار کے ذریعہ بائیکارٹ کیا کہ میٹنگ میں آنے کا کیا مطلب یا تو میٹنگ میں بات سنیے سمجھوتا کیجئے کنڈیشن تے کیجئے آپ لوگ پہلے تے کر لیتے ہو کہ ہمیں یہ کام نہیں ہونے دینا ہے پھر اس کے بعد قاضیان شہر علماء کو بلاتے ہو ذمہ داران کو بلاتے ہو دستخط کرا لیتے ہو پھر اس کے بعد یہ کہتے ہو جلوس نہیں نکلے گا عدگاہ میں نماز نہیں پڑھی جائے گی سویرے کے ٹیم اخبار میں بیان آتا ہے کہ علماء نے قاضیان شہر نے یہ تیق کیا ہے کہ نماز نہیں پڑھی جائے گی عدگاہ میں اور جلوس نہیں نکالا جائے گا تو ہماری قوم گالیاں دیتی ہے کہتی ہے یہ مولانا لوگ جا کر کے چھائے پی کے وہاں تھے کریا دیا لہذا اور تم اپنے آفیسوں میں بیٹھ کر کے مسکراتے ہو کہ دیکھو ملہ لوگوں کو کیسے گالی مل رہی ہے لہذا تمہاری بیٹنگ میں آنے سے تو ہم رہے قطعی نہیں آئیں گے جب تک کہ کوئی کنڈیشن تہی نہیں ہوگی اور ساری ریلیاں ہوتی ہیں سارے معاملات ہوتے ہیں جلوس کیوں نہیں نکلے گا نہ نکلنے کی وجہ چاہتا ہوں بہرال اللہ شکر رہا کہ ربیل اول شریف کا بہت بڑا جلوس نکلا ہر سال سے بڑا جلوس نکلا اس میں نہ کوئی قائد تھا نہ کوئی مولانا نہ کوئی خاری نہ کوئی حافظ نہ کوئی نیتا نہ کوئی پیتا کوئی نہیں تھے صرف نوجوان لڑکے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں جلوس نکلا اور گیارامی شریف میں جب میں نے اعلان کیا سب لوگ تو سمجھوتا کری آئے تھے سنجھے آپ میں نے اعلان کیا کہ جلوس نکلے گا چاہے پرمیشن ملے چاہے نہ ملے تو بلا بلا کر کے پرمیشن دیا کہ آؤ لے جاؤ پرمیشن آؤ لے جاؤ پرمیشن اس طرح سے پورے ہندوستان میں جلوس نکلا تو اگر یہ ثبوت کے لیے ہے کسی ضرورت کے لیے ہے تو ٹھیک ہے اور اگر خالی منورنجن کے لیے ہے تو حرام ہے سمجھنا اور یہ سب لوگ جانتے ہیں یہ آلہ حضرت کا فتوہ نہیں بلکہ سرکار دو عالم کا فرمان ہے سمجھ گیا آپ اور آلہ حضرت کا فتوہ اسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ہے بہرحال ابھی آپ نے ایک شاندار اور بہت ہی نصیحت آمیز تخریر کی قرآن و حدیث کی روشنی میں اور قرآن و حدیث کے فرمان کے ساتھ آپ نے حضرت علامہ اختر مصباحی ساتھ سے استماد فرمائی ہوئی عمل کے لیے زندگی کے سمارنے کے لیے بس اتنی تخریر کافی ہے رات بھر تخریر کی جائے اور عمل کچھ نہ ہو تخریر سے فائدہ کیا ہو سمجھنا فائدہ تو جب ہے کہ تخریر کم ہو عمل زیادہ ہو عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے خدا سے پھر وہی قلب و جگر مانگ نہیں ممکن امیری بے فقیری نہیں ممکن امیری بے فقیری کرجوانی میں عبادت کا ہلی اچھی نہیں گر بڑھا پا آ گیا تو بات بن پڑتی نہیں سہارا کچھ نہیں ہے زندگانی کا آدمی بل بلا ہے پانی کا حضرات جس آیت کریمہ کو میں نے سرنامہ سخن بنایا ہے اور اپنی گفتگوں کا محمر و موضوع بنایا ہے اس آیت کریمہ کے متعلق کچھ عرض و معروض سے پہلے آئیے موراں مل کر اپنے آقائے نامدار احمد مختار مدینہ کے تازدار رحمت پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہیں گوھر بار میں عقید و محبت کے ساتھ برود و سلام کا نظرانہ پیش کرمائیں گے اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیئنا و کریمنا و مولانا محمد معظم کرم و آلیہ الکرام بارگ و سلم سلاة و سلاما علیک ادائمن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم وآلہ وسلم ہرے یہ پہلے ہو جانا چاہیے چلیے خیر دیر آئے درست آئے ایک بارہ اور درود پاک پڑھئے اللہ مسلیانا سیدنا و مولانا محمد اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم